موسیقی 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 میں موجود ہے جو ہم نے اپنی تعلیمی بیداری جو دو ہزار پندرہ تھا اس میں بھی ہم نے اس کو زینت بخشی اور یہ سب چیزیں ہم نے دکھائیں بہرال کبھیلا وستین جی کا آپ فوٹو اس میں دیکھ سکتے ہیں اور اوپر بھی ہم نے اس کا ڈسپلے کیا ہوا ہے اچھا اوپر اور ایک ہمارے پاس جو ہے یہ ایک ایک بھگوت گیتہ تھی جو ایک کلر پیچر کے ساتھ تھی تو یہ بھی اس کا بھی ایک ڈسپلے کیا گیا اور ایک کلیگرافی جو ہے وہاں لائیو ڈیموسٹیشن تھا جو ہمارے ایک ممبر تھے تو باقاعدہ وہاں پر کلیگرافی انہوں نے کی اور دوسرا یہ تھا کہ نسیم مرزا چنگی جی صاحب جو حیات تھے اس وقت میں تو وہاں بھی موجود تھے تو ان کے سابزادے سکندر مرزا چنگی جی صاحب وربدال ستار صاحب کا بھی اوبجیکس ان کی ریئر بکس اس کو بھی دکھایا گیا تھا تو کبھیل واسن جی کے ساتھ ہمارا ایک بہت بڑا ایک رشتہ تھا اس وقت میں تو آج وہ اس دنیا میں نہیں رہی تو ہم آج ان کو حضرت شاہ علیلہ پبلک لائیبری میں ان کو دل سے یاد کر رہے ہیں چونکہ ہمارے بیچ نہیں رہی ہم ان کو یاد کرتے رہیں گے اور ایک حضرت شاہ علیلہ پبلک لائیبری کی جگہ ان کو ہم جگہ دیتے رہیں گے صدر صاحب میرے دو باتیں آپ دیکھے ہیں خراجی ایک حضرت شاہ علیلہ پیڈک کے طور پر لیکن ہاں کانڈولینس میٹنگ یہاں آرینج کی گئی ہے اور آئی ایس جی میں ہم لوگوں نے ایک ایگزیبیشن لگائی تھی اور اس کا انوگریشن قبلہ واسین جی میں کرنا تھا لیکن انہوں نے احزاز بکشا پوری ٹیم سکل سے ہم لوگوں سے انوگریشن کرایا اور جبکہ وہ خود ایک چیپ گیش دی آج جب وہ ہمارے ساتھ نہیں رہی ہیں تو ایک بہت بہلا نقصان پہلے دیش کو ہوا ہے اور ہم لوگ ان کی یادیں ہمیشہ ہمارے ساتھ رہیں گے پہلی ملاقات اور آخری ملاقات جو ہے وہ انوگریشن کے ستھرہ میں ہوئی تھی جو آئی آئی سی انڈیا کلچر سینٹر کے اندر ہوئی تھی اور انہوں نے دلڈی کی جو پہاڑے ملی ہے جہاں موجود ہیں اس سے مطالب اس سوال کیے تھے جو میں نے بتایا تھے کونچھے جو پہاڑی ملی کے جو اشکاس ہیں ان کے بارے میں میں نے بتایا تھا ایک تو عبدالجبار خیری کے بارے میں بتایا تھا جو سب سے اوپر رہتے تھے جرمن اسکولر تھے اور تقریباً آدھی تھے زیادہ زندگی انہوں نے جرمانی میں گزاری تھی اور آزادی کے سلسلے میں وہ جو اس کا سربراہ تھا اس سے تین مرہ یا چار مرزبہ ملے تھے جس کی بینہ پر گورنمنٹ نے انہیں انت سو پیتالیس میں اندر گلی میں جہاں ان کا مکان تھا ان کو ہاؤس آریسٹ کر دیا تھا سب سے پہلی جو پہلی بلاقات ہے ڈاکٹر کپیلا بسل جی سے لیری انہوں سے کیا سیم ہوئی تھی نیشنل میزک مندر جہاں پر نمائش کا اتمام کیا گیا تھا اسلامی ہیڈریٹ آف انڈیا تو وہاں وہ چیپ بیس تھی اس ٹائم انہوں نے کتاب کا اجرے بھی کر رہا تھا یہ کتاب اُساند میرے ہاتھ میں جو اس میں جو تمام اسلامی کارٹس ہے اس میں اسلامی ریئر بوکس ہیں منسکرپٹ وغیرہ ہیں فارمان بادشاہوں کے لباس ہیں خنجر ہیں تلوارے ہیں سکھے ہیں تو اس ٹائم نمائش لگی تھی اور دوسرا دیکھیں اس میں ان کے آبے بارے پر لکھا گیا ہے اس پیش پر دیکھئے یہ جو چیپ بیس تمہارے تھے اور دوسری ملاقات ہماری ہوئی تھی آئی سیک انتر ج ہم نے مانمائش لگائی تھی تو آج ہمارے بیچ میں نہیں ہوں کو پیش کرتا ہوں اور جو ان کی فیمیلی کمبر ہے ان کے ہم ساتھ ہیں گو میں شریک ہیں دیکھئے شہوالیون لائبری میں جو ہے ڈاکٹر جو کپیلہ جی جی نے یہ کہتے ہیں کہ یہ راچی سبق کی مہرہ رکون تھی ان کا اچانک انتقال ہو گیا جو بڑا خالہ ہے اس کو پورا کرن آسانی سے پورا نہیں کہا جا سکتا یہ یہاں بیٹھ کر ان کو فراج اقیدہ پیش کر رہے ہیں پورا ڈائیو گروپ جو اس وقت س ہم نے بتا ہے کہ انہی سے کیا چکے آس پاس ان سے ملاقات ہوئی اور جو انہوں نے ایکزیبیشن لگائی اس میں ہمیں اعزاز دیا تو یہ ناقابل فرموش ایسی باتیں ہیں جو آدمی نہ چاہتے ہوئے بھی لوگوں کو یاد کرتا ہے یہ یادے یہ وعدے ایسے یادے ہیں جو آدمی عمر بھر زندگی بھر یاد کرے گا کیمرہ پرسن مہتاب احمد کے ساتھ محمد رامش سیاسی تقدیر یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو سب سے پہلے خبریں ملتی رہیں